نمشکار آتا بھائیے روپر اکراتے ہیں سب سے بڑی خبر آج دیش کے پور پردھان منطری سورگے چودی چرن سنگھ کی پونیتی تھی ہے اس موقع پر جہاں جنگے جنگے کاری کروں کا جن کیا جا رہا ہے ان کے چطر پر مالیار پڑھن کیا جا رہا ہے وہیں اتر پردیش کی رادانی لقنو ویدان سوا کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں اتر پردیش کے مکھے منطری یوگی آدیت تینات نے آج ان کی مورتی کے سامنے پشپانجلی ارپیت کی شردانجلی دی اور اس دوران اتر پردیش کے مکھے منطری یوگی آدیت تینات نے صاف کہا ہے کہ چودری چرن سنگھ کا سپنا تھا کہ دیش کا وکاس گاؤں کی گلیوں سے جاتا ہے کھیت کھلیانوں سے جاتا ہے اور انداتاؤ کو سویدھائے دی جائے جس کا پالن پوری طرح سے کیندروے پردیش سرکار کر رہی ہے اور کسانوں کو لاپکاری یوجناؤ کا لاپ دلایا جا رہا ہے انہوں نے چودری چرن سنگھ کو ایک آدش بتاتے ہوئے ان کے پت چرنوں پر چلنے کا احوان بھی کیا آئیے سنواتے ہیں اتر پردیش کے مکھے منطری یوگی آدیت تینات نے آج مالیار پڑھ کر شردانجلی دیتے ہوئے کیا کہا سنیں انہی کی زبانی چودری صاحب نے پردیش کے مکھے منطری اور دیش کے پتان منطری کے روپ میں سدیو گاؤں کے بکاز گرامیڑ ارث ویوستہ کو سوڑ کرنے اور انہ دادہ کسانوں گھومکا کو اس کے ساتھ جوڑنے کا پلے کھنیا کارے کیا ان کا بہت بس بس ماننا تھا کہ دیش کے نکاز کا مارگ اس دیش کے کاؤں کی گلیوں سے کھیتوں اور کھیلانوں سے پرسست ہوتا ہے آج جیون میں کسانوں کے ہیتوں کے لئے کارے کرتے رہے چودری صاحب کے گاؤں کے بکاز اور انہ دادہ کسانوں کے ہیتوں کے لئے کے گئے پریاسوں کو ہی آج گیندرالپردیش سرکار مجبوطی کے ساتھ آگے بڑھانے کا کارے کر رہی ہے چاہے وہاں اتھر پردیش کے اندر دوہجار سترہ میں انہ دادہ کسانوں کو راحت دینے کیلئے کرجمافی کا کارکرم رہا ہو یا پھر پردیش میں یا دینس میں ایم ایس پی کا لاب انہ دادہ کسانوں کو ملی اور لاغت کا ڈیٹھ گنا دا انہ دادہ کسانوں کو پرابط ہو سکے کہ کارے پوری مجبوطی کے ساتھ گیندرالپردیش سرکار کر رہی ہے پردیش کے اندر اور دیس کے اندر پردھان منتری کسان سمان ندھی کے ماتھیم سے اور ایک کسان کے جی ون میں خسالی لہاں